اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو کی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ صاحب خیریت سے ہوں گے جلتے ہیں آج یہ اپنی اہم نیوز اور انفرمیشن کی جانب سب سے پہلے دوستو بات کریں گے کہ اسپین فری گھر لینے کا جو حکومتی منصوبہ ہے اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کس طرح سے آپ وہ لے سکتے ہیں آئی سی او جو آفیس کا میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں کافی کومنٹ آ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے کس طرح سے ہم اپلائی کریں گے کس طرح سے ہم یہ لے سکتے ہیں اس پہ میں مزید ڈیٹیل آپ لوگ سے شیئر کروں گا اس کے بعد سپین حکومت کا ایک اور اہم اور اچھا قدم اس پہ بات کریں گے انگلینڈ 30 دسمبر دوزہ چوبی سے کیا کرنے جا رہا ہے نیا ایمیگریشن سسٹم کیا ہوگا کس طرح سے عام ایمیگریشن کو متاثر کرے گا کیا نیک چینجنگ ہونے والی ہیں اس پہ بات کریں گے اس کے بعد رومانیہ اور بلغاریہ کے بارے میں ایک نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اور اس پہ میں آپ لوگ کو ساتھ شیئر کروں گا کہ کونسی اچھی نیوز ہے رومانیہ اور بلغاریہ کے لیے اس پہ بات کریں گے وڈیو کے آخر میں تو سب سے پہلے اس کی ڈیٹیل کی طرف جانس پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سپین فری گھر حکومتی منصوبہ اس کا لنک سپین حکومت کا ایک اور اہم قدم اس کا لنک انگلنڈ قطعی دسمبر دوزہ چوبیس کو کیا کرنے جا رہا ہے اس کا لنک اور آخر میں رومانیہ اور بلغاریہ کے بارے میں جو اچھی نیوز ہے اس کا لنک آپ کو بلتر تیم نیچے ڈسکیپشن میں مل جائے گا آپ ان کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سپین فری گھر حکومتی منصوبہ آپ کے سرے اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب ہماری کمیونٹی میں سب سے بڑا اور مین مسئلہ کیا رہتا ہے کہ جب تک ہمیں پتہ چلتا ہے کسی حکومت کے منصوبے کا اس کی جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے جو اس کی نمبرنگ ہوتی ہے وہ تقریباً قریب پہنچ چکی ہوتی ہے وہ لوگ اس سے اتنا زیادہ اپلائی کر کے فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے بارے ہی نہیں آتی اس میں جو مین پراؤلم سامنے آتی ہے وہ ہے لینگویج بیریئر اب اس طرح کی نیوز جب میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو یہ آپ آپ پہ ہے کہ آپ نے ان سے فائلہ اٹھانا ہے اب دو سو پچاس ملین یورو اس سکیم کے لئے رکھے گئے ہیں یہ پانسو جو ہے وہ تقریباً پانسو فیملیز اور تقریباً پانچ ہزار افراد جو ہیں وہ اس سے فائلہ اٹھا سکیں گے اب یہ پروینسل لیول بھی ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ سکیم جو ہے وہ لانچ کی جائے گی خاص طور پر سوپوں کو ٹارگٹ دیے جائیں گے وہ اس ٹارگٹ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو فائلہ پہنچائیں گے جس طرح انگریش و منیمہ بھی سیم لائک وہی پروجیکٹر لیکن یہ گھروں سے رلیڈیڈ ہے اب میں لازت ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ آئی سیو آفیس ہے جہاں سے آپ نے یہ تمام فائلہ اٹھانا ہے اور آپ نے عوال اپلائی کرنا ہے اب آئی سیو کا جو مخفف ہے وہ ہے انسیٹیٹو دی کریٹو آف سیال یعنی کہ یہ آپ نے کریٹر لینا ہے جو یہ آپ اپلائی کریں گی یہ حکومت کی طرف سے آپ کو عمداد دی جائے گی لیکن اس ادارے نے آپ کو پی کرنا ہے اب بہت سارے کمنٹ آئے کہ ہم نے اس سے فائدہ کیا اٹھانا ہے اور کون فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑی سی ریکوارمنٹ بتاتا چلو وانس اگین کہ اٹھارہ سال سے پینٹیس سال کے درمیہ جو نوجوان فیملیز ہیں ان کو پریریتٹی دی جائے گی اس کے بعد جو فیملیز ہیں جن کے آر اڑی بچے ہیں اور وہ اٹھارہ سال سے کم بچے ہیں اور وارڈر پر ڈپینڈ کرتے ہیں ان کو پریفرس دی جائے گی اس کے بعد جن کے پاس ترخیتہ نمروسہ ہے جو کہ تین سے زیادہ بچوں کی فیملیز ہیں ان کو پریفرس دی جائے گی یہ تمام لوگ علیچیبل ہیں یا اپلائی کرنے کے لیے اس کے علاوہ جن کے بچے نہیں ہیں اور وہ پینتی سال سے زیادہ ہے یا پینتی سال سے اٹھارہ کے درمیانہ لیکن وہ پریخہ نہیں ہے شادی شدہ نہیں ہے کٹھے نہیں رہتے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تو یہ ایک چیز آپ نے ڈسٹائنڈ کرنی ہو اٹھارہ سال سے یعنی کہ زیادہ عمر ہونی چاہیے کام والی تو بالکل الیجیبل نہیں ہے سالانہ آپ کا جو ہے وہ سینتیس ہزار آٹھ سو اس سے زیادہ آپ کی انکم یعنی کہ رنتہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد آپ زیادہ زیادہ جو عمال ہے وہ ایک لاکھ یورو تک لے سکتے اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا آج فائدہ آپ عمال اپلائی کرتے ہیں تو اس کی انڈنگ ڈیٹ پاس ہونے گی کتی دسمبر دوزار پچیس کے پہلے پہلے تمام یہ جو اپلیکیشنز ہیں جو منظور ہوں گی ان پہ آپ کو یہ رقم مل جائے گی جو بھی آپ اپلائی کریں گے ہپو تیکہ دس سال کا ہونا چاہیے اور یہ بھی شرط حکومت نے رکھ دیا کہ یہ جو گھر آپ لیں گے یہ آپ قرائے پہ نہیں دے سکتے وہاں پہ رہتے ہوں کوئی ایک کمرہ دے دیں یا دو دے دیں یا اس طرح وہ تو کر سکتے ہیں مکمل گھر جو ہے آپ نے قرائے پہ نہیں دینا یہ بھی شرط رکھی یہی ہے جس پیشلی حکومت جو ہے چاہتی ہے ان لوگوں تک پہنچیں یہ وہاں کیا ہی ضرورت ماند ہے انویسٹر یہاں جو بزنس کے پانچو سے اس سکیم میں آئیں گے ان کی نفی کی یہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ قرائے پہ نہیں دے سکتے تو یہ مل ریکوارمنٹس ہیں اب آپ نے یہ عبال کس طرح اپلائی کرنا ہے جو میریر سرچ کی ہے تمام بینکوں نے یہ سٹارٹ کر دیا ہے سوائے بی 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 آ کے بی بی نے ابھی تک یہ سٹارٹ نہیں کیا اس کے بعد سنتندیر سوادل لکاشا اور جو بینک ہیں جیسے انٹر بینک ہے باقی آئین جی ہے وہاں پہ بھی یہ لانچ ہونی جا رہا ہے تو ایسی بی شمار اون بینکس ہیں جہاں پہ اس کو لائے جا رہا ہے اور آپ نے جب اپنا ہپو تیکہ اپلائی کرنا ہے ہپو تیکہ جب آپ کا مجزور ہو جائے گا اس کے تمام ڈاکومنٹس کی بیس پہ آئی سے وافق جو ہے یہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں وہ آپ کا خستور بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا لوڈ پاس کرے گا جو بینک اس سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اور آپ کو ہائر کرنا چاہیں خستور تو وہ آپ پرائیویٹ لی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ زیادہ زیادہ ایک لاکھ تک عوال ہو سکتا ہے آپ کا مطلب کہ اگر ایک لاکھ کا گھر لے رہے ہیں تو بیس ہزار اس کا بنت ہے اگر دو لاکھ کا گھر لے رہے ہیں چالیس ہزار بنے گا اڈوانس اگر آپ تین لاکھ کا لے رہے ہیں تو ساٹھ ہزار کا تو اس طرح سے آپ پانچ لاکھ سے زیادہ مہنگا گھر نہیں لے سکتے تو اسی کا ایک لاکھ عوال بنے گا جو حکومت پے کرے گی تو اس چیز کو آپ نے مدن نظر رکھنا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ ہپوٹیکہ اپلائی کریں تو آپ کا بینک آپ کی مدد کرے گا آئی سی او آفیس میں آپ کا عوال اپلائی کرنے کے لئے تو یہ تمام چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں پہلے آپ کا ہپوٹیکہ پاس ہوگا بینک سے پھر آپ یہ اپلائی کر سکیں گے سپیر حکومت کا ایک اور اچھا قدم سیپے ایسا دارہ ہے جس سے ہر ایک کو واسطہ پڑھتا ہے خواب پار ہو ایودہ ہو باقی جو معاملات آپ کے کام سے ریلیٹن ہیں وہ تمام کے تمام سہولی در سوشیال کے اندر آتے ہیں سہولی در سوشیال کا زیلی دارہ سیپے ہے انسائنسیٹو نیشنل سوشیال سکھ ہے جو کتلونیا میں ہے انب ہے جو انیشنل نیول پہ ہے تو یہ تمام اداری سوشیال کے اندر آتے ہیں حکومت نے ریسائیڈ کیا ہے کہ اس اداری کا جو ہے وہ سیتا سسٹم نئے طریقے کے ساتھ مطارف کنایا جائے کیونکہ جو پرانا سیتا سسٹم ہے وہاں پہ بہت زیادہ فراد سامنے آئے بہت سارے لوگوں نے مسئول لوگوں کو سیتے کے نام پہ بہت مہنگا مہنگے سیتے بیچے اور لوٹا تو اس تمام پرالوم کی وجہ سے اب نیا ڈیجٹالائز سسٹم انکریم مطارف ہو جائے گا جو کہ حکومت نے ایک بڑا اشارہ دیا ہے نیچے جو لنک آپ کو ملے گا لنک نمبر دو وہاں پہ بھی آپ کلک کریں گے تو تمام ڈٹیل آپ کو مل جائے گی تو وہاں پہ بھی آپ یہ رید کر سکیں گے یہ وہاں پہ بھی کافی ڈٹیل کے ساتھ یہ ملی کی معلومات آپ کو کہ حکومت یہ تمام پراسپ بہت تیزی کے ساتھ کر رہی ہے تاکہ جو سیتہ سسٹم پرالوم ہے خاص طور پر کرونا کے بعد جو شروع ہوئے اس کو ختم کیا جا سکے اور اس سے نپٹا جا سکے اس سکیم کو آنے میں چند ہفتے لگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سیپے کے لیے بلکل بھی سیتہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب دوستو بات کرتے ہیں یہ انگلرڈ کرتی دسمبر دوزار چوبی سے نیا ایمیگریشن سسٹم بطالف کرانے جا رہا ہے جس کے بعد تمام جو آپ کے ورگ پرمٹ ہیں تمام جو آپ کی کارڈ ہیں وہ آپ کو ای ویزا میں کرورٹ ہوتے ہوئے نصر آئیں گے آپ کے تمام سٹیٹس جو ہیں وہ ختم کر کے ان کو ای ویزا پر لے آئیں گے یعنی کہ اب آپ کو ای ویزا ایشو کیے جائیں گے نہ کہ ریزیڈنٹ کارڈ ایشو کیے جائیں گے یہ ایک بڑی پیشرفتہ جو یوکے کی طرف سے لے کے آنی ہے حکومت نے قرطی دسمبر دوزار چوبی ستاکنوں نے یہ قدم رکھا ہے کہ یہ اہم سسٹم جو ہے ایمیگریشن کا یہ مطالف کروا دیا جائے گا اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت اس وقت آتی ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا نئی اپ ڈیٹس آتی ہے لیکن یہ ہوم آفیس کا منصوبہ ہے ہوم آفیس کا منصوبہ ایسا ہوتا ہے جو حکومت تبدیل ہونے سے کوئی بھی اس پہ اثنی نہیں پڑتا وہ آپ نے جو کہ تو طریقہ کار اور سسٹم کو آگے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم اقدام ہے یوکی طرف سے اس کی مزید ٹیل آپ کو لنک نمبر تھری نیچے مل جائے گی آپ اس کو خود بھی کلک کر کے لیڈ کر سکیں گے آخر میں دوستو بات کرتے ہیں رومانی اور برغاریہ کی رومانیہ کے پریزی جنڈل نے پرسوئی کے اہم پریس کارفرنس کی ہے کیونکہ آپ کو بتاتا چلیوں کہ یکم مارچ کو رومانیہ اور برغاریہ بائی سی بائی ائر شنجن سٹیٹ بن چکے ہیں لیکن وہاں بھی کرنسی ابھی تک ان کی لوکل ہی چلے گی کیونکہ وہ ہنڈب سنٹ ابھی تک شنجن سٹیٹ نہیں بنے کیونکہ آسٹریہ اور باقی ممالک کی مخالفت کی وجہ سے بارڈر اوپن نہیں ہوئے لینڈ اوپن نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہاں پہ جو جتنے بھی امیگرانٹس ہیں وہ موف آگے شنجن سٹیٹس کی طرف نہیں کر سکتے یاد رکھیں کہ کچھ کنٹیز میں یہ ہوا اپلائی جا رہی ہے کہ وہاں سے اب آپ آگے موف کر سکتے ہیں لیکن ریالیٹی اس کے برنٹس ہے بلکل نہیں کر سکتے ابھی تب جو ہے وہ بلکل پرندی ہے صرف بائی سی بائی ائر لوگ جو ہے وہ ٹرول کر سکتے ہیں صرف و صرف جو رومانیہ کے نیشنل ہے جنہی کے پاس پاسپورٹ ہے اب جو رومانیہ کے پریزیڈنٹ نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں اس نے بڑا اہم بات کی ہے کہ اس سال کے آخر تک بائی لینڈ بھی رومانیہ جو ہے وہ آ جائے گا شنجن سٹیٹ میں یعنی وہ شنجن سٹیٹ بن جائے گا ابھی جو ایک اس پہ پندی ہے کہ بائی لینڈ وہ فری مومنٹ نہیں کر سکتے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اس سال کے آخر تک یہ کہنا تھا رومانیہ کے پریزیڈنٹ کا لیکن دیکھتے ہیں اگر دوبارہ ویٹو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے نہ آئے لیکن بہت زیادہ عبید ہے کہ رومانیہ روبرغاریہ اکتی دسمبر دو ہزار چوبیس تک یعنی کہ یکم جنوری دو ہزار پچیس کو شنجن سٹیٹ بائی لینڈ ایریا بھی آ جائے گا ابھی تک جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے ابھی تک جو ہے وہ نہیں آیا بہت سارے دوست پاکستان سے مختلف کرتی سے کوئنٹ کرتے ہیں کہ ان کو جنڈ کہہ رہے ہیں کہ اب آ چکے ہیں آپ وہاں پہ موو کر سکتے ہیں وہ اپنی رقم بڑھانا چاہتے ہیں اس وجہ سے آپ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس سال کیا ہر تک آ سکتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تمام کانٹیز پہ اگر اگری ہوں گی شنجن سٹیٹس کی تو آئے گا ورنہ مزید اس کو ٹائم مل جائے گا ایک سال دو سال اس کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کے بعد لائے جائے گا ملیں نیکس ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ